قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ووٹنگ آج ہوگی جس کے لئے قومی اسیملی کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے قومی اسیملی اجلاس میں قائد ایوان کے انتخاب سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا اجلاس ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے صدارت چیئرمنٹ پاکستان تیری کے انصاف عمران خان کر رہے ہیں دوسری جانب آج ہونے والے قومی اسیملی کے اجلاس کا دو نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ تلاوت نات اور قومی ترانے کے بعد قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا اجلاس شروع ہوتے ہیں سپیکر چیئر سے قائد ایوان کے انتخاب کا شیڈیول سنایا جائے گا یاد رہے کہ نئے قائد ایوان کے لئے شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی بزاعت عظمہ کے امیدوار ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ قائد ایوان منتخب ہونے کے لئے ایک سو بہتر ارکان کی امائے ضروری ہے قومی اسیملی کے آج کی کاروائی آرٹیکل اکیار نوے رول نمبر بتیس کے تحت چلائی جائے گی ذرائع کے مطابق قومی اسیملی ایزلاس کے دوران سپیکر دونوں ایوان کے ناموں کا اعلان کریں گے ایوان میں پانچ منٹ گھنٹیاں بجانے کے بعد حال اور لوبی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ارکان کو اے اور بی لوبی میں جانے کے لئے کہا جائے گا ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ جس امیدوار کو ایک سو بہتر کی امائت حاصل ہوئی وہ قائد ایوان منتخب کر لیا جائے گا جبکہ اپوزیشن کے پاس ایک سکشیت تر کی گنتی ہے منتخب ہونے والا قائد ایوان باکستان کا تئیسوہ وزیر آزم ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ